اللہ حکم دوستو تو دوستو ایک آج ہم ایک ایسی نیک بینڈ کا ریویو کرنے والے ہیں جو کہ ہمیں مل جاتی ہے بہت ہی اچھے ریٹس میں مل جاتی ہے جو کہ بجڈ والی نیک بینڈ ہونے والی ہے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ نیک بینڈ واقعی میں بجڈ والی ہے بھی یا نہیں ہے تو ہم اس کا کرتے ہیں ریویو اس کی بیٹری ٹائمنگ اس کی قول ایٹی اس کے پرائز کیا ہے تو آج کیسے ویڈیو میں ہم یہی کرنے والے ہیں تو میرا نام ہے جبران طالب اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک فادر اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آگئے ہیں تو چینل کو جلدی سے زا کے سبسکرائب کر لیں اب چلتے ہیں ریویو کی طرف تو دوستو اب آجاتے ہیں اس کے ریٹ کی طرف جو اس کا ریٹ ہے وہ علی ایکسپریس پر ہمیں مل جاتا ہے سکسین ہنڈرڈ روپیز علی ایکسپریس پر مل جاتا ہے لیکن اگر ہم دراز پر دیکھیں تو دراز پر جو اس کے ریٹ سے وہ ہیں تقریباً ساڑھے آٹھ سو روپے تو لیکن میں آپ کو ایک ایسا لنک پروائیڈ کر دوں گا ڈسکرپشن میں جہاں پر ڈسکاونٹڈ آفر چل رہی ہے اور یہ والی ائر نیک بینڈ آپ کو مل جائے گی سیری فور سیری ساڑھے چھ سو روپے کی تو جلدی سے جائیں ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا وہاں سے جا کے آپ آرڈر کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں ریویو کی طرف تو یہاں پر ہم آجاتے ہیں اس کو کر لیتے ہیں اوپن ہمیں اس کو اپنے نائف سے کٹ کرنے کی ضرورت ہے نہیں تو ہم اس کو ڈائریک ریویو کر لیتے ہیں اور اس کو یہی رکھ لیتے ہیں اب اس کو ہم کر لیتے ہیں اوپن اور جلدی جلدی چیک کر لیتے ہیں کہ کس طریقے سے ہونے والی ہے تو ہمیں یہاں پر ایک انٹرڈیکشن کارڈ مل جاتا ہے جو کہ ہر اس میں آتا ہے اب یہاں پر ہمیں ایک مل رہی ہے ایک چارجنگ کیبل مل رہی ہے جو کہ نارمل ٹائپ کی ہونے والی ہے یہاں پر دکھا دیتا ہوں اب اس کے بعد یہاں پر آجاتی ہے اب نیک بینڈ آجاتی ہے اب اس کی کالیٹی جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور اس کے یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ اچھی ہے فیوچرز کیس طریقے سے تو یہاں پر میں آپ کو کالیٹی دکھا دیتا ہوں اس کی یہ جو ہے یہ پلاسٹک ہے یا شاید پلاسٹک ہی لگ رہا ہے لیکن یہ جو پلاسٹک ہے کافی زیادہ اچھی ہے یہ ہمیں ربٹ کے مل جاتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ہمیں مل جاتے ہیں یہاں پر ایک ہمیں یہاں پر ہمیں والیم ڈاؤن کا بٹن مل جاتا ہے پاور آن کا اور والیم آف کار اور یہاں پر ایک ایل ایڈی مل جاتی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں آجاتا ہوں یہاں پر آپ کو ایرو ان کے دکھا دیتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے ہونے والے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو اندر جو جالی لگی ہوئی ہے یہ میٹل کی ہے اور یہ جو ہے اس کا کیس جو ہے یہ پلاسٹک کا ہے باقی یہ میکنیٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ اس طریقے سے جب ہم گلے میں ڈال کر رکھتے ہیں تو کافی زیادہ اچھے رہتے ہیں یہ جو نیک بینڈ ہے یہ ان لوگوں کے لیے اچھی ہے جو کہ بائیک پر سفر کرتے ہیں اکثر بائیک پر کالنگ پر بات کرتے ہیں تو ایر بٹس جو ہوتی ہیں وہ اکثر گرنے کا خلچہ ہوتا ہے تو یہ بہت زیادہ اچھی ہے اب میں آپ کو دکھا جائے گا تو اس کو آن کر کے دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے تو اس کا ہم کر لیتے ہیں ویٹ تو یہاں پر ہم یہ رکھ لیتے ہیں اور اس کا کرتے ہیں ویٹ اس کو اپن کرتے ہیں تو اب اس کا کر لیتے ہیں ہم ویٹ اور یہاں پر دیکھ لیتے ہیں تقریبا یہ ہونے والا ہے ٹوئنٹی فور گرام کی یہ تقریبا ہے اب اس کو سائیڈ رکھتے ہیں اب یہاں پر ہم اس کو آن کر لیتے ہیں تو یہاں پر یہ اس کو کر لیتے ہیں آن اور یہ دیکھ سکتے ہو ایل ایڈی اس کی آپ کو نظر آ رہی ہوگی کیمرے میں تو یہ ہو گئی یہ ہے آن باقی آپ کو میں اس کو دکھا دیتا ہوں اب آجاتے ہیں اس کے ساؤنڈ کی طرف بل کالیٹی تو اس پرائز کے حساب سے بہت زیادہ اچھی ہے اب آجاتے ہیں اس کے ساؤنڈ کی طرف تو اس کا جو ساؤنڈ ہے وہ میں نے خود نے ٹرائی کیا ہے اور اس کا ساؤنڈ ہے وہ نارمل کالیٹی ہی ہے ٹھیک ہے بیس جو ہے وہ نارمل ہے وائس صحیح ہے کلیر وائس ہے اب ہم آجاتے ہیں اس کے مائک کی طرف مائک کس طریقے کی آواز آتی ہے اس مائک سے تو ہم کر لیتے ہیں موبائل سے کنیک اور آپ کو وائس ہم اس کی لائف سنائیں گے تو چلتے ہیں اس کی وائس چیک کرتے ہیں تو اب جو آپ وائس سن رہے ہیں وہ آپ اسی نیک بینڈ سے سن رہے ہیں اس والی نیک بینڈ کو ہم نے اپنے موبائل سے کنیک کر لیا ہے اور یہاں پر یہ کنیکٹ ہے اب آپ کو وائس کس طریقے سے آ رہی ہے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے جو وائس ہے وہ کس طریقے کی ہونے والی ہے اب ہم نے اپنے اوریجنل مائک کی طرف آ گئے ہیں اور یہ جو نیک بینڈ ہے یا ڈسکنیک کر لی ہے اب آ جاتے ہیں اس کی بیٹری لائف کی طرف تو بھائی اس کی جو بیٹری لائف ہے وہ زبردست بیٹری لائف ہونے والی ہے اور ایک بار چارج کرنے کے بعد یہ فور آورز تک تقریباً بیٹری ٹائمنگ دیتی ہے یہ خود میں چیک کر چکا ہوں فور آورز تک آرام سے چلتی ہے اور پانچ گھنٹے بھی چل جاتی ہے تو اب اس کے بعد آ جاتے ہیں ساتھ ساتھ اس کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی کمفرٹیبل ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہو آپ یہ بہت ہی زیادہ کمفرٹیبل ہے اس کو آپ جب نیک میں لگا لیتا ہے تو آپ کو اس کو گرنے کا ڈر نہیں ہوتا جیسے ائر برٹس میں ہوتا ہے یہاں پر نیک معنی کے بعد یہ اس طریقے سے چپک بھی جاتی ہے اب میں آجاتا ہوں اپنے پرسنل آپینین کی طرف تو لاسٹ آپینین میرا یہ ہے کہ اس پرائز رینج میں یہ ایک بہترین قسم کی نیک بینڈ ہے جو کہ آپ کو ضرور پرچیس کرنی چاہیے پرچیس کا لنک آپ کو ڈسکیپشن میں مل جائے گا بہت ہی زیادہ اچھی کالیٹی کی ہونے والی ہے اور اس کو ہم خود ہی یوز کرنے والے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو میں سواری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی چلتا ہوں دوستو اللہ حافظ